یہ پچیس جنوری انیس سو تیرانوے کی سرد صبح تھی سات بچ کر سات منٹ پر ورجینیا میں میکلین کی ایک سو تئیس نمبر سڑک کے ایک سگنل پر ایک گاڑی رکھی اس میں سے ایک درمیانے کت کا خوبصورت نوجوان نکلا اس کے ہاتھ میں چینی ساخت کی ایک اے فورٹی سیون کلاشن کوف تھی نوجوان نے اترتے ہی فائر کھول دیا اس کا حدف سی آئی اے کے پانچ اہلکار تھے تین اہلکار بچ گئے لیکن ڈاکٹر لانسنگ پینٹ اور انجینئر ڈارمنگ مارے گئے نوجوان فائرنگ کے بعد بڑے اتمنان کے ساتھ فرار ہو گیا یہ نوجوان ایمل کانسی تھا ایمل کانسی تیس مارچ انیس سو نوے کو امریکہ گیا سیاسی پناہ لی سی آئی اے کے ایک آلہ افیسر کے بیٹے کرس مارسنی کی کوریر کمپنی آکسل میں ملازم ہوا یہ کمپنی سی آئی اے کے ہیڈکوارٹر میں حساس دستاویزات پہنچاتی تھی ایمل یہ حساس دستاویزات اکثر سی آئی اے کے ہیڈکوارٹر پہنچانے جایا کرتا تھا اسی عام دورفت کے دوران اس نے سی آئی اے پر حملے کا منصوبہ بنایا وہ بنیادی طور پر سی آئی اے کے ایک موجودہ اور سابق ڈائریکٹر کو نشانہ بنانا چاہتا تھا اس کا خیال تھا ان دونوں نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے ایمل کانسی کے اس حملے میں دونوں بچ گئے لیکن لانسنگ پینٹ اور فرینک ڈارمن مارے گئے ایمل اگلے روز پی آئی اے کی فلائٹ سے پاکستان آ گیا امریکی پولیس نے اس کے فلائٹ پر چھاپا مارا اور اس کے دوست زاہد میر سے کلیشن کوف برامت کر لی کلیشن کوف پر ایمل کانسی کے فنگر پرنٹس موجود تھے مزید دی این اے ٹیسٹ نے ایمل کانسی کو مجرم ثابت کر دیا امریکی ایمل کانسی کو تلاش کرنے کے لیے پاکستان پہنچ گیا اس آپریشن کے لیے ایف بی آئی اور سی آئی اے کی مشترکہ ٹیم تشکیل دے دی گئی جس کا سربراہ اسلام آباد میں سی آئی اے کا اسٹیشن چیف گیری شہرون تھا اور آپریشن کی منصوبہ بندی ایف بی آئی کے براڈ گیرٹ نے کی تھی جو کئی دیگر ایجنٹوں کے ساتھ امریکہ سے پاکستان آیا تھا کوئٹا میں اس کے گھر کے نگرانی شروع ہو گئی اس کے خاندان کے ٹیلی فون ٹیپ ہونے لگے اس کے دوست احباب کا تاکب شروع ہو گیا اس کی تصویریں پوری دنیا میں چھپوا دی گئی اطلاع دینے والے کے لیے بھاری انام کا لالچ بھی مقرر کر دیا گیا امریکی جاسوس انتہائی جدید آلات کے ساتھ ایمل کانسی کی تلاش میں پاکستان آ گئے ایمل کی تلاش کے لیے سیٹلائٹ کی مدد مخصوص کر دی گئی یوں ایمل آگے آگے تھا اور امریکی جاسوس ادارے اس کی بو سنگتے ہوئے اس کے تاکب میں ہر کونہ خدرہ چھان رہے تھے اسے پکڑنے کے لیے امریکی سی آئی اے کے انتہائی تجربہ کار لوگوں نے پاکستان میں تقریباً تیرہ آپریشن کیے اس کے گھر کو مسلسل دن رات کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر سخت نگرانی میں رکھا گیا اس نے نواب اکبر بگٹی کے پاس پناہ لی تو عاصف علی زرداری اور نصیر اللہ بابر کے ذریعے ایمل کی گرفتاری کے لیے نواب اکبر بگٹی پر شدید دباؤ ڈالا گیا جوان اور شبی میں امریکن کمانڈوز نے اپنے ایجنٹ کی مخبری پر دھاوا بول دیا افغان بارڈر پر ایک سردار کے دیرے کو گھیرے میں لے لیا گیا لیکن ایمل کانسی پھر بھی ان کے قابو میں نہ آ سکا سینئر امریکی انٹیلیجنس افسران سے حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق ایمل کانسی کو 35 لاکھ ڈالر انام حاصل کرنے کے لیے انہی لوگوں نے دھوکا دیا اور غداری کی جنہوں نے اس کو کئی برس تک پناہ دی تھی یہ مئی 1998 کی بات ہے کہ ایک مخبر نے کراچی میں امریکی کانسل خانے سے رابطہ کیا اور کہا کہ وہ ایمل کانسی کی گرفتاری میں ایف بی آئی کی مدد کر سکتا ہے ثبوت کے طور پر اس نے ایمل کانسی کی ڈرائیونگ لائسنس کیلئے درخواست دکھائی جس پر اس کا نام جالی مگر تصویر اصلی تھی مخبر نے امریکی حکام کو بتایا کہ جو کانسی کی پناہ گاہ سے واقف ہیں اور قبل ازی اس کو پناہ دینے والے تھے وہ اس کو گرفتار کرا کر لاکھوں ڈالرز کی انامی رقم حاصل کرنا چاہتے ہیں ایمل کانسی اس وقت پاک افغان قبائلی پٹی پر رہائش پذیر تھا اطلاع دہندگان کو امریکی ایجنٹو نے کہا کہ اس کو پاکستان لانے کی کوشش کریں جہاں اس کو آسانی کے ساتھ پکڑا جا سکے اس وقت کے امریکی صدر بل کلنٹن اور وزیر خارجہ میڈلین البرائٹ نے ذاتی طور پر اس وقت کے صدر پاکستان فاروق لغاری سے رابطہ کر کے پندرہ جون انیس سو اٹھانوے کو ایمل کانسی کی گرفتاری کی اپریشن کی منظوری حاصل کی تھی اس وقت نواز شریف وزیر آزم تھے ایک پشتون دوست نے ایمل کانسی کو پرکشش کاروباری پیش کش کی کہ وہ افغانستان کے راستہ روسی الیکٹرونک اشیاء پاکستان اسمگل کر کے بھاری رقم حاصل کر سکتا ہے یہ پیش کش اس کو ڈیرہ غازی خان لے آئی جہاں اس کو پکڑ لیا گیا زہریلے انجیکشن سے موت سے قبل اپنے ایک خط میں جو اس کی موت کے بعد سامنے آیا کانسی نے کہا تھا کہ امریکہ میں سیا یہ ایجنٹوں پر حملہ اس کا اپنا منصوبہ تھا اور پاکستان میں کوئی بھی شخص اس سے واقف نہیں تھا اس نے مزید لکھا کہ جن لوگوں نے مجھے پھنسایا وہ پشتون تھے وہ ڈیرہ غازی خان لغاری اور خوصہ قبائل کے علاقے میں زمینوں کے مالک ہیں مگر میں ان کے نام نہیں بتاؤں گا لیکن وزیرعالہ پنجاب کے سابق سینئر مشیر سردار ذلفکار خوصہ نے وضاحت کرتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ اس بات کے ثبوت موجود ہیں کہ ایمل کانسی نے گرفتاری سے پہلے چوٹی میں سردار فاروق لغاری کے صحبزادے سے ملاقات کی پھر انہیں ڈیرہ غازی خان کے ایک ہوتل میں لیا گیا پندرہ جون انیس سو اٹھاون کو جب وہ ڈیرہ غازی خان کے شالی مار ہوتل کے کمرہ نمبر تین سو بارہ میں سیف اللہ کے نام سے ٹھہرا ہوا تھا تو صبح چار بجے اسے پاکستانی کمانڈو نے انتہائی مہارت اور چابک دستی سے گرفتار کر لیا اتفاق سے مجھے اس کمانڈو ٹیم کے آپریشن کمانڈر نے بتایا کہ اگر گرفتاری کے وقت چند سیکنڈ کی تاخیر ہو جاتی تو ایک بہت بڑی تباہیس ہمیں دو چار ہونا پڑتا کیونکہ ایمل کانسی ہر وقت ایک خطرناک قسم کے بارود سے بھرا ہوا بریف کیس اپنے ساتھ رکھتا تھا اور زندہ گرفتار ہونے کی بجائے وہ مرنا کہیں زیادہ پسند کرتا تھا یہی وجہ ہے کہ جب ایمل کانسی کو گرفتار کر کے سیل میں بند کیا گیا تو ایمل کانسی نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا خوبصورت ہمائل شریف نکال کر اس کمانڈر کو خود دے دیا کہ اسے تم اپنے پاس رکھ لو کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تم مجھے اب امریکیوں کے حوالے کر دوگے اور مجھے یہ کسی طور گوارہ نہیں کہ اس ہمائل شریف کی توہین ہو پاکستانی حکومت نے جب امریکیوں کو ایمل کانسی کی گرفتاری کی اطلاع دی تو امریکہ کے کئی اداروں میں حل چلمچ گئی سی آئی اے کی ہدایت پر ایک خصوصی تیارہ ایمل کو لینے کے لیے اسلام آباد ائرپورٹ پہنچ گیا اور دونوں ملکوں میں بغیر کسی ایسی تحویل مجرمان کے محایدے کے ایک پاکستانی شہری ایمل کانسی کو امریکہ کے سپورٹ کر دیا گیا ایمل کانسی کے مخبر کو 35 لاکھ ڈالر اور امریکہ میں اسے خصوصی مستقل پناہ بھی دے دی گئی ایمل کانسی کو ورجینیا پہنچا دیا گیا جہاں فیر فیکس کی عدالت میں اس کے خلاف مقدمہ چلایا گیا اسی مشہور اور رسوائے زمانہ مقدمہ میں امریکی اٹارنی جرنل نے عدالت کو بڑی تحکیر اور توہین امیز انداز میں کہا تھا کہ پاکستانی دس ہزار ڈالر کے عوض اپنی ماں کو بھی فروخت کر دیتے ہیں بعد ازا ایمل کانسی کو سزائی موت سنا دی گئی یوں بروز جمعرات نو رمضان المبارک دو ہزار دو کو امریکی وقت کے مطابق رات نو بجے ایمل کانسی کو زہر کا انجیکشن لگا دیا گیا اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جاملہ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں موسیقی